نحمد و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الامین المقین الہنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور ایک مقام پر آج ہی قرآن کی آیتیں بیان ہوئی یَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اے نفسِ مُطْمَئِنَّا اِرْجِئِ الٰرَبِّكِ اپنے رب کی طرف لوٹ آب فَدْخُلِي فِي عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِ اور جنتوں میں داخل ہو جا اب دیکھیں کہ نفس کے ساتھ اللہ تبارک تعالی محاتب ہیں یَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اے نفسِ مُطْمَئِنَّا اب نفس کی تو یہ قیفیت ہے کہ اِنَّا نَفْسَ لِي أَمْمَارَةَ بِسُوْءِ کہ بے شک نفسِ اممارا تو برائی کی طرف کھینچ کے لے کر جانے والا ہے وہ برائی کی طرف راغب کرنے والا ہے وہ برائی کی رغبت دلاتا ہے نفس اور دل کا مقام یہ ہے کہ اس سے اللہ کے ذکر سے اس دل کو اتمنان ملتا ہے اور جو نفس کے اس کو برائی سے اتمنان ملتا ہے وہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے تو ایسا کیسے ہو گیا کہ نفس مطمئن ہو گیا یہی عام بندے میں اور اللہ کے ولی میں فرق ہے کہ ہمارا نفس وہ ہے جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور اللہ کے ولی مجہدے کرتے کرتے ریاضتیں کرتے کرتے اللہ 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 کا ذکر کرتے کرتے وہ اپنے نفس کو اتنا اجلا کر لیتے ہیں اتنا پاک اتنا منزع اتنا مشفع اتنا طیب کر لیتے ہیں کہ ان کا نفس اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محاطب بن جاتا ہے کہ جہاں پر پھر جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا دل تو پہلے ہی تمنان پاتا تھا اب اس کا نفس بھی تمنان پانے لگ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی کون ہے بھئی اللہ کا ولی وہ ہے جس نے نفس کو بھی باندھ کے رکھا ہے کہ جس کا دل بھی اللہ کے ذکر سے متمین ہے اور اس کا نفس بھی اللہ کے ذکر سے متمین ہے اور وہ اللہ کا محاطب بن گیا اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایتوہا نفس المتمین ارجی الاربک واپس لو جاں میری طرف اس دنیا میں کیا رکھا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے رونا تو اس کو ہے کہ جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ٹھیک ہے نا تو جو آخرت کی تیاری کرتے رہے ان کو جب بلاوہ آتا ہے وہ تو دھوڑے دھوڑے اس کی طرف جاتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نشان مرد مومن میں تجھے مرد مومن کی علامت بتاتا ہوں کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ان کے چہرہ دیکھا کرو کہ ان کے چہروں پر تبسم کھلا ہوتا ہے حضور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فاہبز نے آنے لحسان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں میں پوچھ چکا ہوں اب مجھے خبر دیتے ہیں اور دوسری قیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں مشاہدہ کیا ہوا مطلب ہے کہ تم کوئی بھی عبادت کرتے ہو تو تم عبادت اس طرح کیا کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے گو تو دیکھنے کو مشاہدہ کہتے ہیں اب چونکہ رب کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو دوسری حالت کیا ہے دوسری حالت یہ ہے اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ گمان رکھا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رکھا گئے اسے مراقبہ کہتے ہیں مجھے قرآن مجید کے آیت یاد آگئے وَإِذَلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَقْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَقْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اپنے ازا جاء نصر اللہ والفتر جب اللہ کی فتح آ جائے گی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفَوَاجَا آپ دیکھیں کہ لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہو رکھے گئے ہیں سلح حدیبیہ ہوا چھے ہجری مکہ فتح ہوا آٹھ ہجری آٹھ ہجری جب مکہ فتح ہوا تھا تو دو سال پہلے سلح حدیبیہ میں کتنے صحابہ اکرام لے کر گئے چودہ سو صحابہ حضور ربی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے دو سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے آٹھ ہجری آٹھ ہجری میں کتنے ہیں دس ہزار صحابہ ہیں اخری خطبہ حجد الویدہ فرما رہے ہیں سوہ لاکھ کا مجمع میرے نبی کے پاس ہے صحابہ اکرام کا مجمع سوہ لاکھ ہے اتنی تعداد ورآئیت النعصہ یدخلون فی دین اللہ افواجہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جوگ در جوگ دین میں داخل ہو رکھے گئے آگے فرمایے فسبح بحمد ربک آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں وستغفرہو اور اس سے استغفار کریں آپ کس سے استغفار کریں اللہ سے استغفار کریں بے شک وہ بہت طوبہ قبول کرنے والا ہے ایسے ہوا ہے اللہ سے استغفار کریں اور اللہ بہت طوبہ قبول کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب یہ اپنے ذہن میں رکھیں اب آئیں حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور کے وسیلہ اگر لیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا قرآن میں بیان ہوا سورہ نساء کی مغالبا آیت نمبر چونسٹھ کے فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹے تھے جاؤ کا یہ محبود کی بارگاہ میں تم چلے جاتے میرے رسول کی بارگاہ میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم چلے جاتے اب گناہ ہو گیا باری طالعہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تو چاہیے تو یہ کہ باری طالعہ میں تس سے معافی مانگ لو فرمایا نہیں اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے جاؤ کا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے اب بتائیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گیا یہ وسیلہ مصطفیٰ ہو گیا پھر فرمایا وستغفر اللہ اب اللہ سے استغفار کرو حضور کی بارگاہ میں جا کر اب اللہ سے استغفار کرو جب اللہ سے استغفار بھی کر لیا اللہ پاک نے ابھی بھی ماف نہیں کیا پھر کیا ہوا وستغفر اللہم الرسول پھر رسول بھی تمہاری بخشش کی دعا کریں اب رسول کے جب ہونٹ ہل گئے تمہاری بخشش کے لئے دعا کریں گے تو فرمایا اللہ کو تواب بھی پاؤ گے رحیم بھی پاؤ گے اور سورہ نصر کے اندر کیا ہے جب اللہ پاک سے توبہ کی بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے وہاں خالی فرمایا توابہ اور جب ادھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا وہ رب توب بھی ہے رحیم بھی ہے وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے وہ رحیم کرنے والا بھی ہے یہاں ڈبل بات کر دی ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات سورہ نصر کے اندر یہ جو فرمایا انہو کا نتوابہ گارنٹی نہیں دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی نہیں فرمایا وستغفرہو آپ اس سے استغفار کریں انہو کا نتوابہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے چاہے گا تو توبہ قبول کرے گا چاہے گا تو رد کر دے گا انہو کا نتوابہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن ادھر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ آپ پا لوگے رب کو توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ تو جب یہ جو تصوف کی بات ہوتی ہے جب قرآن میں ذکر آتا ہے تو فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا قَدْ آتا ہے جہاں لگتا ہے قرآن مجید میں قَدْ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے قَدْ اَفْلَحَ قَامیاب ہو گیا مَنْ جس نے تذکہ جس نے اپنا تذکیہ کر لیا جس نے نفس کی برائیوں کو ختم کر دیا میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ ایک طرف نفس کھینچتا ہے ایک طرف روح کھینچتی ہے جو روح کے کھینچنے کی طرف چلا گیا اپنے مولا کی طرف چلا گیا اللہ پاک اس کو ولایت کے درجہ آتا فرماتے ہیں اس بندے کی کامیابی ہے اس دنیا میں جس نے اپنے نفس کو زیر کیا اور اپنے روح کو زبر کیا یہ جنگ ہے ہمارے اندر یہ دل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں آپ کہا کرتے ہیں نا میرا دل نہیں چاہتا تو کیوں نہیں چاہتا اس لیے کہ دل پہ قبضہ کس کا ہے اگر تو انہیں نیک اعمال کیے ہوتے تو انہیں قرآن کو پڑھا ہوتا کل میں پڑھا رہا تھا آن لین قرآن جو میں پڑھاتا ہوں اس کے اندر ایک آیت ہے کہ ایمان والے وہ ہیں وہ اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے تو تلاوت کرنے کا حق یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا کرو کہ اس کے معانی پر آپ غور و فکر کیا کرو ایک اور جب قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالی کی نعمتوں کا ذکر آئے جنت کا ذکر آئے تو اس نعمت کی طلب کے لیے دعا کیا کرو اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جب احکام کی بات آتی ہے حکم جو اللہ پاک نے دیئے تو اللہ تبارک تعالی نے اللہ تبارک تعالی سے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق طلب کیا کریں اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ باری تعالی تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں تو اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن کا بھی فہم عطا فرمائے نماز بھی پنجگانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں سلام کو بکسرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے یہ سارے اذکار ہیں نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر اللہ اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ٹھیک ہے نا تو جو کچھ بھی ہے دین کی طرف جو رغبت ہے کوشش کریں اپنے روح کو منور کریں اس لئے اپنے دل کے اوپر کوشش کریں آپ کے روح کا قبضہ ہو جب روح کا قبضہ ہو جائے گا آپ کا دل بھی اتمنان سے ہوگا آپ کا نفس بھی اتمنان سے ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ بِالْمَبِينَ